بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اس سارا دی پیغمبر نال رہا ہم دائی کاؤں ابو قیس کیونکہ تو انتارک تھوڑا سر گھاٹے نہیں سنا یہ ہی کی وجہ تو شہید ہوئے یعنی اس ساری زندگی ہی کولا سکھیں باہر محمد اگر دین دا کوئی حقیقی جانشین ہے تو والی ابن ابیدان یہ بل قیس تجمل بھری مجلس بھری محفلچ رسول ممبر طبعے کہتا ہے نا بل قائس کھڑا ہو وہ کھڑا ہوگے پیغمبر اشارہ کر کے فرمے دین جڑی تیری اندر دی محبت ہے اُتن اصل کس نہ لے ہاتھ بانکے دے تیری عزتی کا سمیں محبت میں تیرے نال بھی بڑی ہے جی مولا سچ کچھ یہی نا تب میری علیب بھائیل نہیں لیب دی اگر سچ پچھئی نا میری علیب بھائیل نہیں لیب دی پھر امبر مسکر آکے فرمے دین بات گھرمان بادا شکریتا حرناک تیری میروانی میری آمانت دیر خیانت آمان تیری یہ مجلس مقصر کی تو آگئی مجلس تے مقصر دا بھی جوڑنے ساڑھا عقیدہ ہے سرکاری عباس تا پا رہا ہوتا ہے ان غازی دے پا رہتا ہے اور نجستہ نہیں آسکتا مقدس مقام پہ اسی ہونے جدے آمد دے مہر ہوگئے رسول فرمیدن اگر انسان دے گناہ زمین دے آسمان دے فاصلے تو زیادہ ہوئے جس دے بھی گناہ زمین دے آسمان دے فاصلے تو زیادہ ہوئے پیغمبر فرمیدن او بندہ خلوصے لیتنال میرے بھرا علی دے فضائل دے مسکرات ہوئے اللہ گناہ موقع چھڑے لے خلوصے لیتنال میرے بھرا علی دے فضائل دے مسکرات ہوئے کون کون سی نحمت کو جھوٹھلا ہوئے سورہ رحمہ میری کون کون سی نحمت کو جھوٹھلا ہوئے ایک قرآن پہلی تھی آخری سورہ جس دی گاہ خالق جدہ کیتی ہے مقاہ یہ نالہ شکل نحمت کے لیے جس دا اللہ ذکر کیتے محلوی ترجمہ بڑا جیوی تے اسے کہ جب اللہ کہنی میری کون کون سی نحمت کو جھوٹھلا ہوگئے وہ آقا ہس پتالان جو دیوارہ نال کلینڈر لٹکا کھڑا دے وہ تو چار پانچ قسم دے فروڑ دی تصویر تلے ترجمہ دا میری کون کون سی نحمت کو جھوٹھلا ہوگئے کیا ترجمہ یہ کہیں ترجمہ کی تے ایزی لوڑ دی اولاد یہ اس دا ترجمہ ہے میری کون کون سی نحمت کو جھوٹھلا ہوگئے تو یہ آپ نے مزاج نے سمجھا ہوئے یہ نہیں میری کون کون سی نحمت کو جھوٹھلا ہوگئے یہ ترجمہ نہیں جو اللہ ترہ چار قسم دے فروڑ ویک کیا کہا میری کون کون سی نحمت کو جھوٹھلا ہوگئے وہ نحمت کا انہیں بشار ناجو بلادہ ترجمہ علامہ مرتی جاپر حسین علی کوفے تھے ممبر تھے بہے کے ارشاد فرمارے ہو علی کوفہ جڑا اللہ قرآن چنیا کیا میری کون کون سی نحمت کو جھٹھلاوگے وہ جڑی اللہ دی سب تو عظیم نحمتیں اس نحمت نام علی ابن عبید مرمان 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 عبید حرمان مرمان مرمانہ لیلہ اللہ دی سب تو عظیم نحمتیں پورک قائلاتیں جس طرح رسول ترمضوط عقیدہ ہے اس طرح علی جو میں علی مصطفیان منئے ہیں ان کیسے نہیں بندی وہ ہی قوانٹ آئے پیغمبر دا سار علی دی جھولی چھ سورج لہ گیا نماز دا وقت ہو گیا پیغمبر آتھ ہو لی علی دا چہرہ اداس یہ علی پرسان کیوں ہے سورج ڈل گیا نماز قضاء ہو گیا رسول اللہ فرمیدن تو انجھ کریا میرا سر چاکن جھولی چھو تلے ساتھوں طرح چھوڑیا نماز پڑھنے لیا علی حت بن کہا دا مولا یہ نہیں رسول اللہ فرمیدن میرا سر چاکن نماز پڑھنے لیا حسنہ کا مولا نماز میں تیرے آنکھیں دے پڑھئیے نماز دی لیا میں تیرے نہیں منیا حسنہ نماز نہیں پہچان کر رہی ہے اللہ دی جتنی کائنات نہیں آدم تلائے کے مصطفیٰتا جتنی موجزے ہوئے انہاں دی آج تحریر موجودے تصویر کوئے پی شک جدہ آپ تو اور تصویر ملے بنے میں پیغام دے جائے جتنے موزیہ پوری کائنات اچھ آدم تلائے پاک پہ بھٹتا انہاں موزیہ دی تحریر ہے تصویر کوئے پیغمبر زمین تکھلو کے چندے دو ٹکڑکی تے تحریر ہے چند پکڑے ہوئے تصویر کوئے علی دی شادی دے تار لتھائے تحریر ہے تصویر کوئے موسیٰ فیرونگ دربارچ آسا سٹی ہے اج دہا بڑی تحریر ہے تصویر کوئے قرآن دے یونس مچھلی دے پیٹے زندہ ری ہے تحریر ہے تصویر کوئے ابراہیم اب گلزار کیتی ہے قرآن دے گلزار ہوئی ہے تحریر ہے تصویر کوئے سلیمان دا تک ہوا بچ اڑی آئے تحریر قرآن چاہے تصویر کوئے دعود لوحہ مو کیتا ہے تحریر قرآن چاہے تصویر کوئے چندے جتنے موجزے ہوئے ہر موجزے دی تحریر موجود ہے تصویر کوئے دو ٹکے دا مولوی علیم سوچے دے حالانکہ علیدی امہ سمجھنے نہیں آنے پوری کائنات ہے انکہ علیدی امہ فاطمہ بن دے اصددہ موجزہ ہے آج مکہ بنیوں تصویر بھی موجود ہیں تحریر بھی موجود ہیں تحریر بھی موجود ہیں حالانکہ علیدی امہ سمجھنے نہیں آنے فقط موجود ہیں مجھے بھول کے دویعت بلند کر کے دعا حیدری حید اصلاف تک لندرے دورا قائد ملتاکہ بسمی موازم لاند صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ کی کعبت دوبارہ تعمیر کی تگیر ایک بند ہے بغزِ علیدی بجاتو کعبہ دوبارہ تعمیر کرائے اچھا تباہ بیٹھا یہ دیواری شگاہ ہوگی قرآن آدھا ہے عیسیٰ پید دی ٹھوکوڈل مردہ زندگی تھی مٹی دیئے چلیئے بڑھایاں مرہیوں نے پوٹر پھوک مرے اوڑ پھین قرآن آکھے عیسائی آکھا اسلام کے چیلنج فرقی آتے نہیں اسلام کوئی مریعہ نے پوٹر جیسا بکھا جوڑا پیردی ٹھوکوڈل مردہ زندگی اس تو انکار کوئی تاریخ نہیں کرسکنے قرآن دی بات ہے باقی بہت بڑا فضائل ہے جو پیردی ٹھوکوڈل ریسا مردہ زندگی تھی تاریخِ اسلام میں چیک جنگ ہوئی ہے جس زمگنہ آئی جنگ تبو ایک خیبر تو بات ہوئی ہے زاکری خیبر تو مکوین دی ہے عباد چھوئی ہے اس وجہ تو تبوک تو تاریخ نہیں ہے کہ خیبر تو زاکری تعلیٰ عباد چھوئی ہے اگر تبوک بجنہ ہوئے پہلے بجنہ پہنگا ہے بیت المقدس اگر بجنہ ہوئے تبوک پہلے بجنہ پہنگا ہے بیت المقدس بیت المقدس تو تبوک علید کو ضرور ہے بیت المقدس تے مشرقہ لے پاس ہوں ایک علید اصحابے جس ترنام مقداد ہے تھوڑے چھوئے امام کو لکھو سر بندے پوچھ گئی مقداد اصحاباج کے مقامے جعفر صادق مصورا کے فرمے دیں مقداد اصحاباج اصحاباج اصحابہ 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 share صدق مزاز یارکس پہنے الیکنوں اگر لکھنا ہوئے اونٹ اتھو تا لیا دے اور اس دوبٹے کئی شہیںם لکھ سکتے آہ! 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 بات سنجھے اللہ سعداد دی سفے ماتیں قبول افرامائے اجے میں بڑی آسان گفتگو تو اٹینل کر دے مدہ سمجھو جو میں بڑی کے مشکل آپ پڑی دلوں بڑی آسان ہے جدہ میں مشکل کی دی پتہ یا مائیو نا یا بابی سے یا زیر مباس مانے تو اٹھا پتہ لگنے پیر ودای بیٹھ پدے مقدار دری دی دامہ دے چاہت پا کے جدہ بیت المقدس دے مشرق پاسی والی گزرین مقدار دامہ نے چاہت پا کے مولا جنہی بیت المقدس دے بار قبر کس دی علی فرمی دن سلمان ابن لہود نبی اسے کے مولا وہاں سلمان ابن لہود نبی علی فرمایا ہوا ہاتھ بن کے دا پتہ مولا میرے تے اے سانلا اج میں سلمان بکھا مولا میرے تے اے سانلا میں نے سلمان بکھا مقدس زنجانی آدھائے علی موہ نہیں بولے علی ہاتھا اشارہ کی تے بولے نہیں میں مولا کو کلام شروع کر دیتے نہیں علی اشارہ کی تے سلمان کا بریچو بہرہ ہے علی اشارہ کی تے سلمان کا بریچو بہرہ ہے جتوں تک پجاب بھردہ مجمع ہے آدموں کو یہ علی اشارہ کی تے سلمان کا بریچو بہرہ ہے آدموں کو یہ پضائی لگتے جڑا پیر دی ٹھوکر نانو ملتا زندہ کرے وہ نبی ہوندہ ہے جڑا نبی زندہ کرے وہ علی ہوندہ ہے ٹھوکر نانو ملتا زندہ کے حالو ڈیو 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 pentru perimeter پتہ جھگڑا کس بات ہے پیغمبر دے وسید ہر کوئی حاج تو اٹھے نال کردائے کعبہ مندے قرآن مندے سارا کوئی مندے وسیدہ جھگڑے چودہ سو سال تو وسیدہ جھگڑے اگر پیغمبر چند دو ٹکڑے کر سکتے وسیدہ چتنی طاقت ہونی چاہیے جو لتھو یا سور مقام زبانتے والا سکتے دوں فکریں چپزائر تمام کا چھوڑے قرآن تو پوچھ دیں نبی کیسا وسیدہ کیسا پارہ انی سورہ نمل پارہ انی سورہ نمل نبی تے وسیدہ تار قصہ وادیہ نمل جنہی کیڑیاں دی وادی دا قصہ یہ کیڑی اپنی ریایہ نکھ ہے جلدی کرو بللہ ہی دا پھلو مطلب سلمان بن دعوت دی نبی دی فاوٹی تے لیا کے ماریان انہوں نے اگل ہوئی ہے وادیہ نمبر وادیہ دن جنہی پارہ جھکی جھا ہوئے وہ جھکی جھا ہوئے چھو ساتھ تو چھوٹی جی مخلوق کے گل کی تھی یہ قرآن آتا ہے اٹھ ہزار دی بلدی تے سلمان تے دا قصہ سلمان حبانہ کرنے دا تحت روک میری امبہ تج بغاوت ہو گئی ہے اٹھ ہزار دی بلدی وہ جڑے کھبے سجے بیٹھے ہیں نا انہوں نے کہا سلمان بجنات سبہ ہے اتھے کیوں لہے ہیں نا ہے سلمانہ کیا بغاوت ہے انہوں نے کہا اسا تا نہیں سنی سلمانہ کیا اگر تسا سن لو تو آدھے بیریج فرقے رہ گیا بات سمجھو نہیں اگر تسا بھی سن لو تو آدھے بیریج فرقے قرآن آتا تخت لہگے وادیے نملے سلمان سارے اندھے پاسے نہیں لٹھا ایک بندے دا اشارہ کیتا ہے ایک اونے رشتچ بھنے چاہے داماد وسیعے پتہ لگا داماد وسیعے ہو سکتا ہے قرآن آتا اے آصف بن برخیہ سلمان دا بھنے جا بھی ہے داماد بھی ہے اس داماد پہ تم اور بھی اتراز نہیں کیتا سرکار فرمائے آصف علیہ ہو رہا ہے اے ہی بادیے نمل ساریاں نہیں میں نے اس سبنی چاہی دیئے جس میرے خلاف گل کیتی ہے قرآن آتا ہے آصف تو روپیہ ہے سلمان دسیا نہیں جو بیٹھی کیتے ہیں آصف پچھیا نہیں بات سمجھنی ہے بات سمجھنی ہے اس دسیا نہیں اس پچھیا نہیں اگر او دسے تو نبی نہیں راندہ اے پچھے تے وسیع نہیں راندہ گال اتھے منعیم ہو گئی جدا رسول مکہ جو ہجرت کیتی ہے نا پیغمبر مکہ دے لوگانیاں آمانتا دیتیاں علین بنیا دے نا نہیں دسے رسول مکہ دے لوگانیاں آمانتا دیتی ہیں نا نہیں دسے بات تھوڑی سرے سمجھنی ہے نا نہیں دسے صبح علی قابضہ غلاف نبی ہے میرے مولا غلاف نبی فرمے دے لوگانیاں آمانتا جس جس دی امانت میرے سردار محمد کو لوے وہ ابو تعلق دے دروازے تو لے سکتے ہیں کیا تعلق ہے ابو تعلق دے مکہ لے لوگانیاں بین المشورہ کی تے ہیں ہون سارے جلیے ہونانا نے کہا کم اس نے کہ محمد نا کوئی نہیں دسے اس نے کہا تینکی نے بتا لگے اس نے کہا علی آدھیں جو یہ کیوں محمد آکے کیونکہ محمد تو علاوہ علی بولے دے نہیں اس طرح میں بزاہت کر دے نہیں رسول ایک ڈاچی خریدی نو سو درندی وہ ڈاچی نہیں بنا نہیں نہیں وہ ڈاچی نہیں وہ پیغمبر دے بھیاردہ مسئلہ ہے میں اس ویچ نہیں جانا جانا وہ ڈاچی اے ڈاچی ہو رہے یہ رسول ہے کہ یہودی تو خریدی نو سو درندی خریدی پیغمبر فرمائے دے رکھ میں واپس آکے آپ نے بھول گن سو رسول گئے واپس آئے سرکار فرمائے یہودی میری ڈاچی دے اسے کا کیڑی پیغمبر فرمائے لازہ پہلے خریدی اسے کہ نہ سونا تیری شریعت تقاضہ ہے جدہ سعودہ کرو یا گواہ ہوئے یا تحریر دے یا گواہ دے یا تحریر دے سرکار فرمائے دے میں نے سنیاں میں محمد ہاں وہ سنیاں کوئی نہیں اجھے پیغمبر دے جو ملے نائن مکے پھک بابے ہو رہی آگے پورا جا جسمیں اندر بڑے ہو گالیں موڑے اٹھے اٹھے ہو اسی تصویر ہے انہیں نہیں آگ سکتا نا وہ تا ہکو ہے جو دے بارے اکھیدہ ہے ید اللہ، این اللہ، نسان اللہ وہ تا ہک ہے یہ بزرگ آئے پیغمبر گلتا ہے مولا خیر ہے رسول فرمائے دے میں ڈاچی خریدی ہے دین دینی لفت سمجھنے پیغمبر کو لئے ٹرے ہے یونی کو کھڑ گئے میرے نبی دی ڈاچی دے وہ سے کہا رسول کو لئے پرشگواہی اتھاں ہی کھڑ گیا تھا پہ یا رسول اللہ آتا تھا یہ بھی سانچیں یہ بھی سانچیں پیغمبر آتا ہے برباد ہوئے وہ یہودیوں کے اپنے آپنے سچا نہیں آکھے آتا ہوں آکھ چھوڑے وَتْ دُجَا ہے یہ جملے وَتْ تِرِجَا ہے یہ جملے وَتْ آیا نہیں آئے میری بیل سنو میں غزنفر دے وَتْ سے چھکو باتیں انہوں لفظہ نالی برابر نہ ہوں دے سکے میں اتنا کر سکتے شاندیش تا برابر ہو ہی نہیں سکتے اوہ آیا ہے آیا ہے آیا ہے آیا ہے آیا ہے نگاہ پہ یہ بھرا دے چھے رہتے رسولت پاس اشار کر کے فرمی دیں اداس ہو اس کو راکھا فرمی دیں تیرے جی نہیں آئے اداس کوئی نہیں بولا کیوں کھڑ گئے یعنی میں ڈاچی خریدی ہے یہ یہودی کو لو دیندہ نہیں یہ رکھے ہیں دیندہ نہیں علی تلوار چاہیے یہودی لگر دلتا مجھ رکھی اوہ جو میں نالے کے بزروں کوئی کھڑا ہی نا پتہ جی آئے اس نے کہا یعنی نہ مارے پہلے سے غریب کو پچھلے ایک ہی آکھنا چلدہ ہے علی فرمی دیں بکواس نکار میں نے محمد پہ آدھا ہے جدی زبان جھوٹ ہو لیندی یہ نہیں سادات تشریف روائے لوگ آدھے نہیں کہ بندہ مسجد ہے نبیوچ بیک ہے کہ علی نہ ہوتے تو محلاک ہو جاتی اس بندہ نہیں پتا گل شیعک گے چڑھ وینی حالکہ اتنی گالہ ہائی نہیں جس نے تُسا بڑھائی ہے تُسی بھی بھئی لکھیر دے فقیر ایک بندے مسجد چپے کیا چھوڑے علی نہ ہوتے تمہیں حلاک ہو جاتا ایک کوئی اتنی فضائل علی گل نہیں ایک کوئی اتنی خوش ہون علی گل نہیں پہ ایک بندہ آتا ہے علی نہ ہوتے کیا توڑی سوچ مسجد نبیوی دے ستون تک لئی ہے کیا تو سب مسجد نبیوی دے ستون تک لئی ہے علامہ فروضہ اگر آتا ہے کوئی اتنا بات بھزنی نہیں جو ایک بندہ مسجد چپے کیا دے علی نہ ہوتے تمہیں حلاک ہو جاتا فروضہ اگر آتا ہے بات نہیں سوچنا لیے اگر علی نہ ہوتے تو آلو کا کیا ہوتا جتنا علی بلان دے اتنی بلان سوچ رکھو رسول لوگا دے نانی دے سے امانتا دے سارے آگے علی دے بھوئے دے امانتا حسن ایندر بابا مسکر آکے فرمید ہے سارے آنیاں جی علی بات پوچھے انہوں نے کہا یا علی نہیں دے نہیں انکار کار چھوڑ کچھ ہندی کری ضرورت ہے میرے مولا فرمید ہے دین جبر نہیں دین جبر نہیں میں پوچھے ہے سارے نہیں انہوں نے کہا سارے نہیں حسن علی فرمید ہے چلو سارے لے لو سب بڑا کتار بڑا لین بڑا یا علی سافتے کتار کیوں ہیں میرے مولا فرمید ہے تو سارے لین بڑھاؤ میں بھجتے خدا ہوکے امانتا حکم دینا جہدی امانت تو خود ٹوڑ کے نہ گئی میں محمدہ وسیعی کو ہی نا قرآن آدھر آسف و سگدی من چاہی وہ جتے بیٹھی آئی اس کیڑی نمجھ کے چالے کیڑی آگئی ہے قرآن آدھر سلمان دے ہاتھ دے کیونکہ میں علی دا تک آول معصوم نل کر دیں اے تو تو کوئی نہیں مجھے دا یونی کانسل اچھ پیوں کوئی مدد دا میں سامد دا بھی دوکھا ہے علی نا وہ تو چلاکی ہے بھئی ہر کسے نل پیلا کی ہے میری بات یاد رکھے ہر کسے نل چلاکی کر لے علی نا کوئی نہ کرے بھئی کہ بندے کیتی ہے اے یمانی چکے وفد آیا مسجد نبی بھی رسول تو بات انہوں نے کہا بھئی یوں کیڑا ہے جنہوں میں غدیر کے رسول ہاتھ نہ پیئے علی فرمایا میں انہوں نے کہا کوئی گواہ علی فرمایا اے زائد بن ارکم اٹھ گواہی دے وہ زائد بن ارکم اٹھے دو زائد بن ارکم اٹھے اسے کہا میں بڑی گواہی دیں علی فرمایا داسنا میرا ہاتھ کے میں رسول نہ پیئے اسے کہا علی رسول داخری حج مکہ چٹو روپے مقام خم غدیر آگیا رسول ساڑھے پلاہن لہا لے پلاہنہ دے میمبر بڑھنگے یہ دے میمبر بڑھنگے میمبر پہ خود رسول لگے گے وقت رسول میمبر پہ پانچکے مولاد تین بولایا اب وہ میں نہیں دیتھا آتھ نہ پیاس جاندی سنپیا علی فرمایا در کیوں نے دیتھا بولا کات چھوٹا ہی میں سارے آنے پیچھی آئیس چھوٹے کات دی وجہ تو نہیں پتا لگا علی فرمایا نے زید بن ارکم یہ کوئی جواب نہیں تو نہیں دیتھا نہیں علی فرمایا نے سوچ لے اسا کہ نہیں دیتھا اچھا سرکار فرمایا ہے جنہ اکھینا میرا ہاتھ نہیں دیتھا بات تو ویکھنا کوئی نہیں کیامت کوئی اور مویا بھی اندہ ہوگی ہے علی فرمایا بات ویکھنا کوئی ہوں تو اے زید بن ارکم یہ بات غلط ہے کائے ناتج ایسا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا آپ سورج چڑیا ہوئے تو میں دھتھانا ہوئے سورج بھی ہوئے میں بیکھا بھی ان سلمان بیادن کیوں آکھی ہے ہی کیڑی کو آدم ہے کیوں آکھی ہے گل کیتی کیتی کیڑی بولی ہے کیونکہ سلمان گلن جان دیا نا حالان کے اور بھی آن جان دیا نا وہ مولوین پتا کوئی نہیں علامہ مجلسی بہار اچھ لکھے علامہ مجلسی جیسے عالم بہار اچھ لکھے پنجوے امام محمد باکر مسجد امامت بیٹھے پنجوے امام مسجد امامت بیٹھے اس تو علاوہ بھی کوئی گلن جان دا صرف سلمان نہیں جان دا مسجد نبیوی دیوار تے کبوتر تے کبوتری لڑا لگتے کس دی بات ہے نجیب الطرفین سید دی نجیب الطرفین کیوں ہیں ایک کائنات ایج پہلا ماسوم ہے جیڑا دوما باسیو فاطمی ہے جس نہ دادا حسین ہے نانا حسن ہے وہاں بھولی کہوں تمام امام آدی سوانِ حجات بڑھو تو بہت بڑھا لگے محمد عربین آئے تورایت اچبا کرے تورایت اچبا کرے اسے میرے مولادی ما فاطمہ بنت حسن اپنے گھارش دیوار دے ناگ بیٹھیں بی بی جتھا ہے جو دیوار دھان لگی ہے سر کی ہے انہوں بی بی سمجھائے میں سائے تو اٹھا دے دیوار دھہوے سی میرے اٹھ دیاں تک مجلسی بیہارش لکھی ہے دیوار دھہوے سی انہوں بی بی کے کہی تا ہے بی بی اٹھے نہیں یہ جو سر جاہت چاہ کے نا دیوار دے پاس اشارہ کر کے اٹھے پس اٹھے دیواروے دھچو ہو یا محمد با کر دی لیا ماللے بی 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 سر یہ دیوارے دھہ رک گئی ہے وہ کبوتر تھے کبوتری لڑے مسید الی نبی وری دیوار دے محمد با کردی نگاہ کر گئی ہے میرے مولاد میرے اسے قرآن قبوتر ای ن Zi لarma جو عادی ہے سچا دی ہے جوادی ان میں نہیں پناتا تو سا کس گلوہ آبا گی تھی یہ جوادی سچا دی اڈے لگے گئے کول بیٹھے بندے مولا تو ان پتہ لگ گئے محصول فرمیدن کمالیں میں تو پتر ہی ہوتا جدہ پیردی ٹھوکر ہے چھو علا علم پیدا کیتا ہے یہ اتھے نہیں لڑے گھر لڑے مولا گھر کیوں لڑے محمد باکر فرمیدن اپنے گھر گھونس لے چھو بیگے نا نرس ہکی تے اپنی مادہ تے شک ود گئے کم جدائی تک پہنچ گئے انقریب جدائی ہوئے اس والے کبوتری کبوتر دے پاسے اشارہ کر کے دیئے میرے تے شک نہ کر اگر مسجد جبہتا زین اللہ و دین دا پتر محمد باکر میری گواہی دے بے بہتر آ دیئے باکر 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 آگی سلمان دے ہاتھ ہوتے کیری آگی سلمان دے ہاتھ ہوتے سلمان ہے کیوں کی تھی گھر تیری یوکات کے کیری پہ سلمان ہے تیری یوکات کے اس نے کہا فرزند داود تیرے تو تیرے وسیع تولاوہ میں تیری تمام امت چوہے اس وقت آف سلمان تیرے تو تیرے کیا بات کین سلام ہے پہچانتا لیا اس نے جانوران پتہ لگ گئے اینہ نہیں لگا آف بڑے بڑے پگیاں لیں انہیں کپڑی زائیں کر دے پین سیرتے رکھ کے جدہ حلیمہ سعجیہ لائکیٹوری آئی نا مصطفیان تاریخ میں پڑی بقبول زہلوی زمین میں اچھ لگے اگلے کھچر پچھلے کھچر نوائکے حلیمہ سعجیہ دے دور دی بات ہے اگلے کھچر پچھلے ناکے ارام نلا پچھے نبی پیان دی کھچران پتہ لگیا نبی ہے اینہ ہم نہیں پتہ لگے کھیڑی پیان دی ہے تیرے تیرے وسیع تو علاوہ بانکہ پوری امت جو ہے اس وقت میں افسر سلمان ادھا اپنا فضائل بیان کرو سکے میرے فضائل دی حد مو گئی ہے میرے سارے پیر نبی دے ہاتھ دے اس میں لگا رہا مرچل میرے سارے پیر نبی دے ہاتھ دے مسلمان مسجد اللہ سپیکر کا ساتھ چھوڑے آئے اس کیڑی دے فضائل بیان کرکر واو مسلمان اے سورہ نمل دی آیت یاد ہی جو کیڑی اللہ فضائل یاد ہی ہو یاد نہ ہو جڑا محمد دی مورد پہر رکھی بسم اللہ بسم اللہ گھٹ آیا دا لینی گھٹ دا نماز پڑھنا شریعت نہیں کہیں میرے دیا کھچ گاک پاک گل کر دا پہ نماز پڑھنا شریعت نہیں نماز بچاونا شریعت ہے اور نماز بچ دی تائیں جو علی دی محبت ہوئے بگرنا کوئی فیدہ نہیں بھئی نماز شیعہ کو نہیں کر سکتا یہ غلط ہے کئی بندے میں مرات آدھنا میں کی جائے تا پچھونجا شیعہ کار جوڑے کوئی پچھونجا شچھونجا نہیں کرے اندھا اگلے بچ پونٹ جہاد ہے تو آنتا لگ گئی الحمدللہ دی مک گئے اوہ تاں پتہ لگ دا جلدہ بندہ کھاج گیا ہوگئے اس ویلے پتہ لگ دا ہوگئے تو گمراہ ہوگئے دی مکار کھلے وہ مولوی لگ گئے تغنی علی نقصان کے کیتے ہیں حالکہ پانی بھی علی دا ہے مٹی بھی علی دی ہے مولوی نجس ہو بنجے یا پانی پاک کرنے دا ہے یا مٹی پاک کرنے دیئے واہ مولوی تیلی نجاسوں تو اس وقت تک دور نہیں ہوں دی یدہ علی دی وراست استعمال نہ کریں علی دی محبت بغیر نماز پبول کرا لئیے علی نہ چھوڑ کیونکہ علی عظمت دی مہراج ہے اگر علی دا مقام لوگا دے ذہن چو گیا نا پتہ حسین آتراتلے بہنی لیکھیں مدینیوں نہ چو گیا مومن دا دل قبر حسین جدہ ولی دے دربار چو آیا ہے نا کاسد میں ہر مجلس اجازہ رہنا میں سعداد دی کنیز د پتر آئے اے میں نے فخر ہے سعداد دی کنیز د پتر ہوں یہ میرا ذریعہ دی جاتے چودہ سو سال بعد جدا سعدادی عزت نے کرنا میرے نزدیک ولد و ذرہ دی اولادے یہ پیغمبر دے اس فرمان دیو کاسیے ہو اللہ مبادہ تا جیڑا میری نسل جکسی اس نے جنت دا میں رسول زاوینہ اسے بجے دے بجے دے میں سعداد دی کنیز د پتر آئے ولید دربار چو سپاہی آئے نا ندی کبر دے قرآن بیٹھا پڑھ دے میرے لفظات کو صرف سمجھنے حسین دربار صدیان ہے سر چاہ کے فرمینے تو جل میں آئے سپاہی ٹو رہا قرآن محفوظ کر کے نانا بیٹھا پڑھ دے ہتھلا پڑھ دے نانا نہیں ٹکڑھ دے نانا میرے وطن چھڑھنے دار ماننے بات تاریخ بھی ہو سی نانا حسین تلکل اگل پوچھ دے جدہ مکہ چھڑے آئی ہے تو ہجرت کی تھی آئی ہے نانا تُو ہک قدم چھڑھنا نو ویری وی مکہ بیٹھا ہے پی کبر دی کبر چھو آدھے اُتھے میرا بچ پر لز رہے میں بڑا رون آج جو میں مکہ چھڑے دے پیادے نانا تُو علم رکھ دا آئیں تُو وط جینیاں بکیاں آئیں تو باتویروں پہ نانا میں تیری کبر تے ہتھ رکے پیادا میں وط جینیاں مدینے بھولی رہا تے نانا میں تیتنا لحکہ گال کرے نا نانا جدہ میں کربلا بن جانا تُو آمینہ آمیں تیری مرضی ہے نانا اکبر لبے آمینہ آمیں تیری مرضی ہے غازی دے بازو کلو مومن آمینہ 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 تیری مرضی ہے کاسندی لاشتے بھوڑے بجن آمینہ آمینہ تیری مرضی ہے اسگر تو تیر لگے نانا آمینہ آمینہ تیری مرضی ہے شمر ضرب چلاوے آمینہ آمینہ تیری مرضی ہے نانا منت کرے نا جدہ شامِ وریبہ ہو بن جانا میں بہن اندچ چھوڑے سا جو شاہ میں غریبت انہاں ملنوں سے اپنی حویلی دے مویتے آئے ہاتھ لائے اندروں بہن انتظار کر دیکھے حسین ہاتھ لائے تو بہن دروازے دیکھ اندروں کھڑے دو بیبیاں دو بیبیاں حسین تولاوہ کھانا نان کھانا ایک ماہ دو جی بہن یعنی بدول ہی اس وقت تک کھانا نہ ہی کھان دے جب تک حسین نظر نہ ہوئی رب اکبر دی قسم میں زینب بھی اس وقت تک کھانا نہ ہی کھان دی جب تک حسین نظر نہ ہوئی جب تک عبداللہ نال اکد ہوئی میری سینڈہ اور رب دروازے جو تری جی دی ماہ دین ملے رہے دی تری جی دی چڑے آئے علیم در امامہ بتھا ہے زمین تباہ کرو دا پھر زہ دی نگاہ پہ یہ یا نہیں کہہ رہے روح پہ فرمے دے آلی قدی زہرہ ہوئی کہ زینب نمی اللہ بنیالف سے زہرہ آیا ہے فیزہ تو بانکہ دی آنکھیں تر نمار بانکہ لگی علی فرمے دے تیرا احسان ہو سی انہوں فیزہ کروئی ہے جیدہ کمرہ دروسی لی اندر قدم آیا ہے نا تو زینب مسند چھوڑی ہے مٹی تباہ گئی ہے فیزہ پچھے قدم چلا کر دی پاکہ لگ گیا اگر میں ماہ سمجھیا تو رووے نہ بی بی یادی امام ایسا وجہ تو نہیں رو نہیں جو میں ماہ دی جو دائی رو آیا ہاتھ ترین جا دیئے میں حسین دا چہرہ نہیں لکھا میں نا حسین دو آئے کس بہین ان کر کے دروازہ کھولے ہیں ستائی رجب نگاہ بھرادہ چہرے تکہیے انہیں بھرادہ چہرہ میں کیا دیئے کہیں جنب لیتیئے شبیر ادک کہنی جورتے نانکہ شہرش میرے نال اچھا بولے دربار صدیان ہے لفظ دربار ہے کہ جو بھرادہ چہرہ کہنی جنب ایسا جنب ایسا جنب ایسا جنب تیر مارے بڑے قدر دانتے سمجھ دار لوگو انہوں نے دربارج میں نے جنہاں تک صدمیت پر ہمارے گئی ہیں انہوں نے دربارج میں نے جنہاں میرے پیو دے گالیچ رسیب آئیے انہوں نے دربارج میں نے انہی نمزہ میرے پیو سردے بچ پارے اللہ حسین بے دومت کو تبار اٹھ گئے تھا اللہ سکھے دے گاہی بیراد گالیچ بھائی بیراد مٹی تبہ گئے شیعہ سنیو جتہاں پائے بیٹے ہو کہیں لٹھائیں امب الفضل فضل دیماغ عباس تحرمیں بی بی اوبالے قدم چاہتو تھا یہ یہ تب فضل در لے عباس پہ اٹھائی انہیں حت بن کریں غازی تو کہنی دعا دا جمعہ غازی تو کس کی دعا دا ہے غازی آدھا ہے جس پاس سے محمد اٹھتا آئی میں اس بی بی دی دعا دا غازی وقت بھل گئے ہیں جس کی دعا دا پیتوں میں اس نے دھی تپو تر دن دے پہ عباس آدھا ہے اکرہ چاہے کہنی نہیں ہے بی بی آگے غازی کوئی دربار ہے بجلہ چاہے بھین بھنگن نہیں دے دی لفظ دربار ہے آن اکبر جلدی کرو تلواراں چاہو تلواراں چاہے ہیں سب تو جس پہلا قدم چاہے ہیں تلوار چاہے ہیں مسلم سرکار مسلم جناب حسن تے حسین تو علاوہ اللہ سمجھنے حسن تے حسین تو علاوہ واقعی جتنے حاشمینہ انہاں تلوار سکھاؤں دا استار مسلم سرکار غازی دے دی استار دنہ جناب مسلم انہاں پندہ دلہ جس دن شگرد دی نو لگتے تک نہیں پوندی انہاں استار کتنا بہادر ہو سی انہیں ہک قدم چاہ کے مسلم روک گئے اب آس آدھا تو اسی یگٹو رو مسلم میں شفقت حد چاہ کے علاوہ میں جتنے بھی یگٹو رہنا انہاں اتمعات دے رہتے انہاں جہاں انہاں ڈالجینہ انہاں بھی زمانے کے تاکر یوں انہاں جہاں انہاں جہاں اب آس تو رہا ہے ایک بہن بھراہ دے گل چکر پائی یو انہاں 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 جاہاہ انہاں 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 ایک اکبر ہے کہ تب میں ملائی ملائیو ہے چعارہائی ملائی وصولهم یعنی chegaہی ملائی وصول عور سط compose اکبر smart سجادہ کاسمico ہر کوئی آدھے تیرا غازی نہ آئے جدا کہتا تیرا غازی نہ آئے حفاظ تروار چاہتا حسین دے قدمت رکھیے تو تو ساکتو امام الہا کے قدمت رکھ کے لوگ پروکے ہیں حسین دے کتھ ہے ویڈا تیری مادی کا برد بنا میں جو نہ دربار مینے چولے کیوں بڑا ہے میں جو نہ تیرے پتر دیف عزت کرنی اب رات پہلے میرے واسطے دعائیں کیوں ممجنی ہیں شبیر حقل مار کہتا والے آشقائیتن اللہ لڑسے تا نہیں دربار چلڑسے تا نہیں غازیہ نے بادہ نہیں کیتا غازیہ نے کوشش کرسا جب تک سبر کر سکیا تو مولا تو ساکتو کیوں نہیں لے گئے دے مولا کیوں یہ رکھیں اب کیوں نہیں لے گئے دے حسین دے میرے نانے محمد نے لکھے اچھے اور لے آئے میرا بابا بردارش نہیں کرتا تمہیں علی میں ابو محمد میں نہیں چاہتا تو لڑے غازیہ نے کوشش کرتا جب تک سبر رہا نلز انہوں نے حسین پڑی ہے بین دیوار میں کھڑ گئی پھر آپ اوڈے رہے انڈے دی رہی اکبر کاسل کو انڈے دی رہی آگا دربندی ادھے جدا عباس قدم چاہے وہ صلحہ لکی بین دہتنا کہہ دی انہوں نے واپس بڑا یہ غازی واپس آئے انہوں نے چادر کا لڑا بڑا ہے انہیں لڑا بڑا کہتا رہا کہہ دی غازی یہ چادر کے لی عباس آدھے اے او چادر جدی اللہ کسی نہ چاہیے بی بی دیوار قرآن سمجھ کے اس سے ہاتھ آکا کہ دا غازی آتھا کہہ دا غازی دے حتہ بحثا لے کہہ دی لے وہاں میرے نالوہ دا کر جنہ میرا حسین لئی بین ہے نا انہیں میرا حسین واپس لے غازی آتھا پیامت تو نہیں بی بی دی نہیں پیامت تو دی نہیں فقط درباہ صرف درباہ تک زمانہ دے عباس اللہ لے حسین تو روپے دروازہ ہے دربارہ ولید آئے حسین فرما دے تو سرک بڑھو میں بینہ جدہ تکویر بڑھاندہ ہوئے سمجھے آئے جو حسین پیوکھی دے اے لاب سے تھے تھوڑا سرے بہت گہرائی دے داخل ہوئے ولید کرسی دی تھی حسین کرسی دے بہ گئے میں کدہ اس گلوں پر چاہنے ہوں جو مجلس ہے جتنا سناٹا ہوئے میں اتنا سکونے چوندے انہا کرسی دی تھی حسین گر گئے ولید آکے یزید دی بیت حسین ایسا جواب دیتا ہے پیامت تو نہیں کسے گل اس دا اگر نیمہ پدھلے یہ رہے کہنے یزید دی بیت رسول دا پتر سارچاہ کہتا ہے مجھ جیسا اس جیسے دی بیت نہیں کرتا کنڈ پچھے بوزو پہ کردائی مروان ابن حاکم اس اشارہ کیتا ہے کہ جب آج بندے بوزو کردیں نا یہ مروان دی ارادت پردائی یہ کہل زاکریچ نہیں ہونی اے بوزو نہیں بندے کردائی اسے رہا زہر کرنا چاہتا ہے جی وزو ہوا ہے وزو نہیں اس دے ارادت پردہ پہندے بندے بوزو شمار کریں امام دی نگاہ دے سامنے پہاڑ بھی آوے نہ انہیں رکھ سکتی نہ دیوار رکھ سکتی نہ پہاڑ رکھ سکتی جب اس اشارہ کیتا ہے میرے مولا یہ سجے حد اشارہ کر کے فرمے دے یب ناغ ذرہ کا یہ دے پتا مہنہ کے بندے نیلی نیلی آنکھوں والی ارب بیچ اس نوادین جڑی تواف ہوئے تو میں نے کہا لے اس تو وڑا ہے اس تو غور تماشا کوئی نہیں میرے مولا فرمے دے تواف دا پوتر آئی جیسے حسین دے قتل دا ارادہ کیتے میرے مولا فرمے دے نیلی یکھی ہیں لگا پوتر خبوش حسین کرسی ٹوٹھے اے لاف سمجھیں ہم جو ولید دے پاس اشارہ کر کے دیں ولید خیبر فتح ہوئے ولید دے ہوئے کوئی حسین جھکی گال نہیں کیتی مہتہ سمجھے جو حسین کمزور گلہ کیتی نہ حسین کمزور آئی میرے مولا فرمے دے خیبر فتح ہوئے ولید دے ہوئے کہیں کیتا ہے تیرے نانے محمد اچھے میرے نانے نال علی کتنے آئے ولید دے ہیک خندق ہیک بدر ہیک اوہ ہیک انہین ہیک سرکار پرمے دے کسے شخص تھے ولید دے نہیں سوئے یہ دے سوچ لے اوہ ایک کئی باہ اٹھارا میں اوہ ہیک کئی باہ اٹھارا نہیں ولید تو بزدل لیں تُو سب بیت مانگی ہے بند کمرے چھا میں جواب دے سا چٹے ڈی بد پتہ لکھ سی تُو سمجھیں گی کہ نہیں حسین انکار کے پر کیتا ہے فتح مروان اشارہ کیتا ہے اس لئے رسول دے پتر سجاد چاہتا ہے اللہ کو اکبر لفظ اکبر آئے اب آس تا خات سجاد دے ہتی آئے دروازے تے ہتھ لکھے دروازہ کھل گئے دروازہ کھلے حسین لٹھے دے برار مانے وہ بالے قدم چاہے انہیں گازی دی داڑی چونکی آدھے لڑے نہیں میں کربلا دا غریب آئے اب آس آدھے میں لڑ دا تا نام انہوں بندہ بھی کھا جائیں تیرے قتل دا اشارہ کی او زبان کیڑی ہے جس سے تیرے قتل دا نام آیا ہے میں نے ہک ویری بھی کام ہے سارتن تو جدا کرا غازی تلوار چاہیے شبیر کہیں ولے سجد دا ہے کہیں ولے کبی وقت نجف دا مو کر کے آدھے بابا تیرا غازی لڑ دا ہے محمد نو غسا ہویا حلی دا ناچھا محمد نو غسا ٹارویں جدا علی نو گسا ہے حسین نو گسا حلی نو گسا ٹارویں جدا غازی نو گسا آویا رباد دلید ناچاؤ آخلا دید غصہ ٹالوئے دا یدہ آباز تلوار لے رائے شبیرہ دا اکبر آدھرہ ارہی آ یدہ پوتر آیا پوتر دے کندے موڑا کے او سہل کے گلگی دیئے اکبر میتی دے جھڑ گئے آباز آدھے اکبر آؤ بابی میں اُستاد آئے کیوں رنائے شبیرہ دایا میں دستے دا ہے تو جو جنگ لڑ دائے میں آکیا اکبر گھر لگوان میری سگینہ دربار لیا او سیدو دربار دا نام آیا غازی قدمہ تے تلوار راکیا دائے مریند نیتا پہ مہرے میرے جینے دین مگا جدہ تیری ماں گئی آئی میں دنیا تے کوئی نہ نے اگر تیری ماں نالم ہے وہاں میں بے کا ہیلیان کہیں آکھی آئے میں پچھا کہیں آکھی آئے مسئلے تو بھول گئی مولا مطرح بابا کے غازی تیرے جنیا میری سکینہ دربار گئی شبیرہ دا نہیں لڑے آوازی آدھ میں لڑ دا تن آئی اگر تیری بھین سوال کیتا دربار کیوں گی اہمہ کے جواب دیسا حسین آدھ میں زمین آئے میری بھین اتنے سوال نہ کرے سید دروازے تے کھڑی رہی ہے وقت بتا دیئے فضا آدھ رات جو ڈھال گئی ہے حسین نہیں بلیا تھوڑی دیر بعد فضا دیئے بھرا پتراند نالاندہ پی بین استقبال کیتا ہے پہلے پہلے حسین صدی اور چومی آئے وقت کھبی اور چومی چوم چوم کیا دی بے بین صدق نہیں کیا جو آرے کیا دیلی شبیرہ دا میرا شہر کربلا اے احمد اللہ ہو ایسی جو میری امداد کرے بی بی آدھ یہ ہے شبیر میں گھر تو بہر وجنا ہے سیدہ دا جدہ اوکھی بنے بہر وجنا پاؤں گئے زینب آدھ یہ پہلے کئی بی بی آکھے بی لے دین دی خاطر بہر گئی ہے حسین آدھ ایسا دی ماں مبالا گئی آئی اس بی لے دین دی آکھی بنی آئی کربلا اے احمد سمجھے جو میرا مبالا ہے اون میرا شہر موالا ہندھ ہے بی را دی پیشانی چونکیا دی آبات فکر نہ کر میرے کل دو ترکن ہی کا چادر دو جا اکبر ہے تو کربلا دا آغاز میرے اکبر تو کرے کربلا دی انتہا میری چادر تے ہو ایسی ہے اون بی بی آدھی اکبر سارے جو آئے واغی نہیں آیا اکبر آدھ ایمہ باہر روندہ پی ہے بی بی آدھی انہاک بین صدق بنجی باہر نروحک ویری اندر ہو جا دوازی اندر ہے بی بی آدھی لیلہ چراغ لیا رباب چراغ لیا کنسوم چراغ لیا علی دے خار جتنے چراغ لیا زینب دے کر ہی بائی لٹو دی گئی ہے جتے غازی دیوار نال کڑائی زینب دے چراغ ہاتھ دے چاکے غازی دے موندے برابر کیتا ہے داڑی ہجوان نال پسی ہوئی آئے زینب چراغ زمین دے ساٹھ کیا دیئے برک پالا ہمیں تھو ما دی کبر چھٹ گئی ہے میرا کدانا روڑالا بیراروں دے پیائی جنا ماتم کرنا مو فکران دے داوات دے پیان شبیر پہلا قدم چایا ہے شبیر قدم چایا ہے زاکریج پہلی دفعہ تارو مسائب دے کریں دے پیان شبیر پہلا قدم چایا ہے یہ حسین دے دا مانے ہاتھ آیا ہے شبیر مڑ کے ڈٹھے نبی دا حرم ہے جے دھنا ام سلمائے ہاتھ بال کیا دیا ہے بے شبیر زینب برکہ کیوں پہی پہن دیئے کل سوم کیوں پی پہن دیئے رباب حصرم چاہی کڑیئے اون محمد سمانے سفر بدی پائے اکبر نکاب پائی کھڑا ہے شبیرہ دا نانی میں وطن چھڑے نا بجنا کتھا ہی آدھا ہے کربلا مٹی تے بے کیا دیا ہوا کربلا جتھا تیرے نانے دسیا ہے میرے حسین کو سوانے نانے تیرے نانے دسیا ہے ان دی لاشتے گھوڑے بھاجو جنے ہیں حسین ہوا کربلا جملہ سنسو شبیرہ دا نانی نانے تتین سرو کربلا دسیا ہے آنکھے تمہیں کربلا بھاما آدھیے ایسان وزی حسین انگلیاں چاہیان چودہ تبک روشن ویل کائنادیاں طلابان چھکی کہ حجد ہاتھے چاہیان اللہ آنہ لے وقت نو امام دے ہاتھے پاپاند کیتا ہے اون میرے مولا فرمین نانی گورنالوے کہ یہ دلہ دے پتر دا ہاتھے دریاں دیاں لہرائیں تلواراں تے تلواراں پہیاں لگ دیاں آدھیے مولا سمجھ نہیں آئی کوئی جوانے جدا سجا بازو کلام ہوئے شبیرہ دنانی گورنالوے کہ یہ زینب دے پردہ دارے یہ زینب دے پردہ بنا مانا لائی یہ زینب دے محمد سجا مروے سے اگلا جملہ میں پڑے مون سیدہ دارا گورنالوے ایک شبیر انگلیاں ودھیندہ آیا یوں میں سلمانوے تھی آئیے آدھیے مولا میں سمجھ نہیں آئی کوئی نور دیل ہے ایک جوانے جہنبور کا پائے ہو ایسی نیچ پرچھی لگی ہو یہ ترپدہ پہ ہے سیدہ دنانی یا لیلہ دا اکبر یا سغرہ دا اکبر یا میری اکھیاں دی پنائیے یا میری زندگیے ہونے شبیر آدھا نانی وے ایک پنڈیا لے ہو جگہ سلمان ڈٹھائے زمین دے گاست کر گئیے شبیر آدھا نانی جاگ کے ڈٹھائی آدھیے میں سمجھ نہیں پیان دی گھوڑیاں دے سمت لوں لائی دے ٹکڑے پھائے اٹھ دے آئے شبیر آدھا نانی یا تا میرا کاسا میں یا تا میرے حسن دا یتیمے یتیمی دا نام آیا شبیر آدھا ہونوے یا سلمان ڈٹھائے دی مولا میں اکبر نوے دی بھویاں میں کاسا منوے تھی بھائیاں میں غازی نوے تھی بھائیاں میں ہی نہیں آدھا تا بچڑا کوئی نے اسگر دی امبر تا اٹھارا سا اٹھارا دے نے شبیر آدھا جدہ کربلا ویسیے چھیاں میں ہی نہیں آدھا پورا ہو ویسیے ہوننا نی ذرا غور نالوے آدھیے شبیر کربلا دی زمین اچھیے تا نیمیے سید آدھا نانی ذرا نیمی جاتے نگاہ کر آل محمد واسط مالک عبادت اپر دربارش کرنے بنیان دے تمام کی تا قبول فرما بیولادت اپر دربارش تا فرما بیمارہ کو صحت تا فرما بہو یا قادہ جلس تا فرما سکو صحیح مہنج سادک علی محمد نقش قدم تجلل دی دفیق تا فرما سادا دی صفح ماتن سید اپر دربارش تا فرما میرے مالک عبادت اپر دربارش قبول فرما اور نال بیرامہ بطریان دے مالک عبادت اپر دربارش تا فرما آمد نگی پھراک گزر دربارش تا فرما